اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 87 کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے میں نے آیت نمبر 87 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اس مناسبت سے پچھلے درس میں جو ہم نے سنا تھا اللہ کی مدد کب آئے گی تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم اور آپ آگے بڑھائیں گے ہم نے پچھلے نشست میں یہ سنا کہ اللہ تعالی نیک لوگوں کو آزماتا ہے اور مختلف طریقے سے آزماتا ہے دشمنوں کے ذریعے آزماتا ہے مال کے ذریعے آزماتا ہے بیماری کے ذریعے آزماتا ہے اللہ تعالی مختلف طریقے سے آزماتا ہے کسی کو بیٹے کے ذریعے آزما رہا ہے کسی کو بیوی کے ذریعے آزماتا ہے کسی کو پڑوسی کے ذریعے آزماتا ہے تو آزمائش تو ہونی ہونی ہے دشمنوں کے ذریعے آزمائش ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے مال کے ذریعے آزمائش ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے تو تذکرہ چل رہا تھا کہ جتنی بڑی آزمائش اتنے بڑا انام اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا ہی میں آزماتا ہے یہاں آزمائش کرے گا ثابت قدمی کی دعا کیے آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا اور وہ اٹھارہ سال تک بیمار رہے ثابت قدم رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور جو چیزیں اللہ نے لے لی تھی دوبارہ اللہ نے لوٹا دی تو اس کے اندر مومنوں کے لیے عبادت گزاروں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے بہترین عبرت ہے اور نصیحت ہے اس لئے ہم اور آپ جب بیمار پڑھیں کوئی شکوے شکایت نہیں اللہ نے لکھا ہے اللہ ہی صحیح کرے گا اس لئے کبھی کبھی بیماری رحمت ہے زہمت نہیں ہے ہم اور آپ کیا سمجھ جاتے ارے زہمت ہے پریشانی ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اوپر والے نے جو لکھا ہے وہی ہوگا تو بیماری رحمت بن کے بھی آتی ہے اس ناہیے سے لیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا اللہ نے نیک لوگوں کو آزمایا کبھی کبھی آپ دیکھئے گا لوگ بولتے ہیں اچھا وہ تو بڑا نیک ہے نمازی ہے قرآنی ہے دیکھو اللہ نے پریشان کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتے تاکہ ان کے درجے کو بلند کرے اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے تو گھبرانی کوئی بات نہیں اور دل چھوٹا کیا کرنے کا اور برے لوگوں کو آزماتا ہے ان کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اور عذاب چکھاتا ہے سمل جاؤ خطرے کی گھنٹی ہے اگر نہیں سملے تو اللہ پکڑ لیتے اس لئے نیک لوگوں کو کبھی گھبرانا ہی نہیں چاہیے مومن کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے آئیے غور کریں اور بھی لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور ہماری تسلی کے لئے تاکہ زبان پر کبھی یہ نہ آئے اللہ کی مدد کب آئے گی اور اگر آ بھی جائے تو اس کا جواب ایک ہی ہے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے آپ غور کریں دیکھیں یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دئیے گئے کسی نے ڈالا اللہ نے ڈالا اور قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے اگر یہ نہ کہتے تو ہم اور آپ بھی اگر پریشان ہیں تو یہی کہیں کیوں نہیں کہتے الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد ہوگی اور ضرور یاد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اس دعا کی بڑی فضلت ہے اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں کہتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے اور وہ مچھلی بھی اس وقت تک زندہ رہتی غور کرنے کی بات ہے کی نہیں آپ غور کریں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ میرا رب تو وہ ہے کون ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے اور آہٹ کو جانتا ہے رینگنے کو جانتا ہے سنائیے کوئی سنانے والا نہیں یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا جو رب کا وہ سب کا جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا اس لئے رب سے مانگئے رب نے تکلیف کے ذریعے آزمایا ہے تو رب ہی تکلیف کو دور کرے گا کیا کسی انسان نے ہم کو تکلیف دیئے کیا اس کے بس میں ہے تکلیف دینا پریشان کرنا اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ایک آزمائش ہے ہو اس لئے ثابت قدم رہی ہے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ تنہی تنہا معبود برحق تو ہی ہے تیری ذات پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سنانہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ازار پانسو پانچ تھیری فائب زیرو فائب فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ جو اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ اس کے لئے راستے بناتا ہے آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کو بھی آزمایا اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے اس لئے اپنے میں سے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جن کا اولاد نہیں ہو رہی ہے ایک بڑی آزمائش ہے کچھ لوگ کے پاس بچے زیادہ ہیں تو جب وہ تنگ کرتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے بہت پریشان ہے میں کوئی وارث پیدا ہو جائے تو اللہ آزما رہا ہے سورہ شورہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بات شاہت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے وہی جاننے والا حکمت والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے جو بھی اولاد دیئے کچھ بھائی کیسے ہیں اگر لگاتار تین بیٹیاں ہو گئی تو کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو لگاتار تین چار بیٹیاں ہو گئی تو بیوی کو طلاق کیوں بھائی ان کی کیا غلطی ہے بیوی کا ہاتھ میں ہے کیا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا شکر ادا کیجئے پھر اگر الٹا ہو جائے تو اگر تین چار بیٹے ہو گئے تو شہر کو طلاق یعنی شہر کو چھوڑ دینا ایسا ہوگا کیا جی نہیں پیٹا بیٹے دینے والا اللہ ہے بانچ بنانے والا اللہ ہے تو زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے آزما لیا اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ ہی کو پکارا سور انبیاء سور نمبر اکیس آیت نمبر نواسی نبے پڑھئے اس کے اندر یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے رب سے کہا اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ ایک وارث پیدا کر دے تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے اللہ تعالی نے ان کی دعا سن لی اور یہیہ علیہ السلام عطا کیا اس لئے اللہ سے مانگئے اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے اگر ہم اور آپ ادھر ادھر جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے اللہ ہی دے گا اللہ ہی بیٹا دیتا ہے اللہ ہی بیٹی دیتا ہے اللہ ہی بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے اور اللہ ہی بانچ بناتا ہے اللہ جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہے وہ کرتا ہے کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا بہت ضروری ہے اگر ہم اور آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو سکون مل جائے گا پھر یہ زبان پر نہیں آئے گا پریشانی کب ختم ہوگی اللہ جب چاہیں گے تب ہوگی جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں اللہ نے کہا ہم نے سب لکھ رکھا ہے اور مومن آدمی اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ راستہ نکلتا ہے تو آپ کو سکون ملے گا اس لئے الحمدللہ مسلمانوں میں دیکھیں خودکشی کرنے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کی ایمان نہیں ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے خودکشی کر لیتے ہیں مار لیتے ہیں آپ کو کوئی پنکھے سے لٹک جا رہا ہے کوئی اوپر سے کود جا رہا ہے کوئی دوا پی لے رہا ہے جھگرے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھیں آزمائش چلتی ساس بہو کے اندر جو ہے پریشانی اب ساس بہو آزمائش ہے دونوں میں کیسے دیکھئے کبھی اللہ تعالیٰ ساس کو آزمارہ ہے تو کبھی بہو کو آزمارہ ہے بیٹے کو آزماتا ہے ایک بڑی آزمائش چلتی گھر کے اندر بھی آزمائش گھر کے باہر بھی آزمائش کب نکلیں گے چھٹکارہ کم ملے گا پریشانی ایسی آ جاتی لیکن جب آدمی سبر کرتا ہے اور ہمت سے کام لیتا ہے تو وہ کبھی گھبراتا نہیں آئیے اور بھی واقعات سنیں تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو اور گھبرات ختم ہو جائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا کمایا ہوا مال کچھ لوگ آپ سے چھین لیں گے اور ہو رہا ہے روسی روٹی پر لات مار رہے ہیں بولے بھئیہ پیٹ پر مار لو پیٹ میں مت مارو کبھی کبھی کیا بولتے ہیں پیٹ پر مارو چلے گا پیٹ میں مت مارو ارے اگر کوئی مارنا بھی چاہے اوپر والا نہ چاہے نہ کوئی پیٹ پر مار سکتا ہے نہ پیٹ میں مار سکتا ہے پیٹ میں مارنا سمجھ گیا نا کون آپ کی روسی روٹی چھین لے گا جب تک اوپر والا نہ چاہے اور اللہ ہی آزماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ یفست الرزق لیمی شاہ و یقتر سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چھبیس اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اللہ روزی کو تنگ کر دیتا ہے اس لئے گھبرانے کوئی بات نہیں پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے یاد رکھئے گا سورہ نترمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر پیتیس حدیث نمبر دو ہزار پانس سولہ وعلم ان الامت لذی اجتمعت لا اینفعوک بشین لم ينفعوک اللہ بشین کت کتبہ اللہ لک وان اجتمعو ولا ان يزروک بشین لم يزروک اللہ بشین کت کتبہ اللہ علیک رفیات الاقلام وجفت السحف سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے اور سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے کلم اٹھا لیا گیا صحیفہ خوشک ہو گئے آپ غور کر لیجئے جب تک اوپر والا نچاہے نہ کوئی ہم کو دے سکتا ہے اور جب تک اوپر والا نچاہے نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے اس لئے مومن آدمی کبھی نہیں گھبراتا افسوس نہیں کرتا اوہو ارے ایسا کر لیا ہوتا ارے 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 پہلے کیوں نہیں کیا اوہو اب بات سمجھ میں آئی ارے کچھ نہیں اگر مگر شیطان کی ڈگر سب کو چھوڑ دیجئے جو لکھا تھا نصیب کا وہی ہوا ہے گھبرانے کی بات کیا ہے جب اللہ چاہیں گے تب راستہ کھل جائے گا مومن کبھی نہیں گھبراتا آئیے اور بھی واقعہ سنیں تاکہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو اور اللہ نے جن کو آزما لیا دشمنوں کے ذریعے وہ جلا دیے گئے مار دیے گئے ان کی عزت و عبرو لوٹی گئی ان کے گھروں کو جلایا گیا ان کو پریشان کیا گیا اور وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے گزر گئے شہید ہو گئے تو اللہ نے ان کے لئے جنت رکھی آئیے غور کریں سرانہ ترمزی کتاب الدیات کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکیس ون فور ٹو ون من قتل دون مالہی فہو شہید ومن قتل دون دینہی فہو شہید ومن قتل دون دمہی فہو شہید ومن قتل دون اہلہی فہو شہید اب غور کریں اس حدیث میں چار چیزیں جو آدمی اپنے اپنے مال کو بچانے کے لئے مار دیا گیا وہ شہید ہے یعنی سفر کر رہا ہے آدمی جا رہا ہے اس کے پاس مال ہے کچھ لوگ تو دے دیتے ہیں کچھ لوگ بلتے ہیں نہیں بھائی میں اپنا مال نہیں دوں گا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو مار دیا جائے گا تو اپنے مال کو بچانے کے لئے آپ نے کوشش کی کتنا کر سکے کیے اور اگر مار دیا گئے تو شہید اللہ حق کے راستے میں چلے گئے اللہ نے درجہ دے دیا پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو اپنے دین کو بچانے کے لئے مارے گئے وہ شہید جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں دشمنوں کے ذریعے آزمائش ہو مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے جلائے جا رہا ہے امید کی کیرن باقی ہے اس لئے گھبرانے ہی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے وہ پیچھے نہیں جا سکتا تو دین کو بچانے کے لئے اگر مارے گئے شہید پھر آگے کہا خون کو بچانے کے لئے عزت و عبرو کو بچانے کے لئے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لئے آدمی مار دیا گیا شہید اللہ کے راستے میں شہید مانا جائے گا جو مار دیا گیا وہ شہید مانا جائے گا اس لئے گھبرانے ہی کوئی بات نہیں ایسا نہیں خون رائیں گا جائے گا آج دیکھ لیجئے باتیں کیا ہوتی آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے سستہ گلتے ہیں نا سب سے سستہ اللہ کے نزدیک سب سے مانگا ہے وہ ایک مرغی لینے کے لئے جائیے اس کی بھی قیمت ہے ایک کتے کی قیمت ہے کتہ بیمار پڑ جائے پریشان ہو جائے کتنی تنظیمیں آگے آ جاتی ہیں لیکن انسانیت کے نام پر پوری دنیا میں پریشانی بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے لئے کتنے لوگ آگے آ رہے ہیں انسانیت کے نام پر ہاں کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں لیکن گھبرانے کوئی بات نہیں خون اگر بہرہ آئے اور دشمنوں کے ذریعے آزمائش آئی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں شہادت کا ایک درجہ ہے گھبرانے کوئی بات نہیں اب آئیے غور کریں ایمان والوں کی آزمائش ہمیشہ چلی ہے مساء علیہ السلام اور جادوگر کا واقعہ لے لیجیے اس کے اندر بھی بہت عبرت ہے قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں اگر ہم اور آپ غور کرتے چلیں تو اس میں ہم لوگوں کے لیے ایمان کی تازگی کے لیے بہت کچھ ہے صرف اس پر غور کر لیں اپنے ایمان کو ہم پختگی میں لا سکتے ہیں اپنے ایمان کو ہم اور آپ پکا کر سکتے ہیں جادوگر اور فیرون پہلے جمع ہوئے فیرون نے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ مسئلہ ہے مقابلہ ہونے والا ہے تو جادوگروں نے کہا فیرون سے کہ ہم اگر جیت جائیں تو کیا ملے گا دیکھئے ایمان والے نہیں ہیں تو جیت پر کچھ چاہ رہے ہیں تو کہا ہم تو دیں گے ہی اور خاص لوگ بنا لیں گے آپ ہمارے خاص لوگ ہو جائیں گے گھبرانی کوئی بات نہیں اس کے بعد جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ڈالی اور لاتھی نے کیا کیا سب کو حضم کر لیا ازدہہ سامپ بن کے سب کو کھا لیا تو جادوگروں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ جی موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں حارون علیہ السلام سچے ہیں اور سب جادوگر سجدے میں گر گئے آپ غور کریں انعام کے چکر میں تھے انعام کم ملے گا لیکن جب ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے تو وہی فیرون جس سے دنیا کھاپتی تھی یہ جادوگر نہیں کھاپے ڈرے نہیں تو ایمان والا کبھی ڈڑتا نہیں کبھی گھبراتا نہیں وہ اللہ سے ڈڑتا ہے دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈڑتا تو فیرون نے کیا کہا ہاتھ پاؤں الٹے کات ڈالیں گے فَقْزِ مَا أَنْتَقَاضِ اِنَّمَا تَغْزِ هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا سورة تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر بہتر تہتر چہتر پڑھئے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے آپ دنیا ہی میں کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس سے پہلے انام کی لالچ کہ کیا ملے گا اب جب ایمان لے آئے تو دنیا کی سب نعمت ختم انسان سب کو الگ رکھ دیتا ہے کیوں سب سے بڑی نعمت جو ملی ہوئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے اس لئے میرے بھائیو اس دولت کی اہمیت کو سمجھئے سمجھانے کے لئے میں موجودہ دور کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا ویسے واقعات بہت سارے بھرے پڑے ہیں ہم اور آپ باپ دادا کے زمانے سے مسلمان ہیں اس لئے ناظرین اکرام اسلام کی اہمیت اتنی مضبوط نہیں ہے ہمارے دلوں میں لیکن جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہے سمجھا ہے اور اسلام قبول کیا ہے آپ ان سے پوچھ لیے ایک مثال دینا چاہوں گا اب یہ برما کا واقعہ چلنا ہے دو ہزار سترہ کی بات کر رہا ہوں ایک ہے سوامی آنندہ سوامی آنندہ یہ پانچ بدھشت میں سے ایک بڑے گرو تھے اور جاپان نے ان کو گرین کارٹ دے رکھا تھا کہ آپ دنیا کی کسی بھی فلائٹ میں سفر کرنا چاہے آپ کر سکتے پانچ گرو میں سے ایک گرو ہے اور یہ برما میں پیدا ہوئے جس کو ابھی میان امار کہتے ہیں بھارت سے لگا ہوا ہے پڑوسی ملک ہے تو وہاں پیدا ہوئے اور ان کا آشرم امریکہ میں سیونٹی ٹو فلور کا تھا سیونٹی ٹو فلور بہتر فلور کا آشرم آپ غور کر لیں سیونٹی ٹو فلور کا آشرم امریکہ میں گرین کارٹ ملا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں آپ جس فلائٹ میں چاہنا چاہیں جا سکتے سفر کر سکتے کوئی رکنے والا نہیں پانچ بڑے گرو میں سے ایک گرو ہے کہ اسلام کی دولت ایمان کی دولت دیکھ لیجئے اگر کسی کو مل جائے تو وہی سب سے بڑی دولت ہے اس لئے زبان کے اندر تو آنا ہی نہیں چاہیے ہم پریشان ہیں مسلمان ہیں اس لئے پریشان ہیں جی نہیں اللہ نیک لوگوں کو آزماتے تو سوامی آنندہ ایک مرتبہ ملیشیا کا سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز میں تھے تو کچھ مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پانی کا گیلن لے ہوئے فلائٹ میں ارے رے کیسے ہیں مسلمان لوگ فلائٹ میں پانی کا گیلن لے کے آئے ہوئے ہیں پانی لانے کی ضرورت کیا تھی یہ پانی تو ان کے گھر پہ بھی ملتا ہے ارے رے سوامی جی یہ پانی دوسرا پانی ہے اچھا اچھا وہ زمزم والا وہ زمزم ہے اچھا زمزم ہے کیا کہنا ان کا اچھا تو آپ لوگ کس کو مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سوامی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے لگے بہت سارے واقعات آئے ایک حدیث آئی دیکھیں ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں لیکن ہماری زندگی بدلتی نہیں ہمارا زیادہ تر کوشش میں ہے روٹی اور بوٹی بس اپنی چلتے رہے سوپ ٹھیک جی نہیں صحیح مسلم کتاب الاشریبہ کتاب نمبر چھتیس حدیث نمبر دوہزار اردیس ٹو زیرو تھری ایٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر نکلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر سے باہر نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا مَلَّذِي أَخْرَجَكُمَا أَنْبُئِوْتِكُمَا أَنْحَادِيْسَاء کس چیز نے آپ دونوں کو ابھی گھر سے باہر نکالا ہے الجو یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے ہم باہر ہیں ہم باہر آگئے دیکھئے پہلے خلیفہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر ہے دوسرے خلیفہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر ہے حق کا نیمانداری بولیے ہمارے اور آپ کے گھر میں ایک مہینے کا راشن ہے کی نہیں ان کے پاس شام کا بھی راشن نہیں تھا رات کا بھی راشن نہیں تھا پھر بھی شکایت اللہ بہت آزمار ہے اللہ بہت آزمار ہے بہت پریشانی میں ہے بہت پریشانی کیا پریشان بھی ناشکری بڑھ گئی اگر جیسا ان کو آزمائے گیا اگر ہم لوگوں کو آزمائے جاتا تو کیا معلوم کب کا ہمارا بولڈ ہو گئے ہوتے ٹک ہی نہیں پاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہے وہ دونوں آدمی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما واللہ دی نفسی بید ہی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جانے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا مجھے بھی اس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر ہوں سوامی جی کو یہ حدیث لگ گئی آپ دیکھئے زندگی کیسے بدل جاتی سیونٹی ٹو فلور کا آشرم امریکہ کے اندر چھوڑ کے صرف ایک حدیث نے سوامی جی کی زندگی بدل ڈالی اس لئے ناظرین اکرام اسلام کی اہمیت کو جانی ہے سوامی جی نے یہ غور کیا کہ ارے پوری دنیا میں ان کے ماننے والے ہیں اور ان کی یہ حالت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں بھوک کی وجہ سے سوامی جی کا کیا کہنا یہ سوامی آنندہ آشروعاد لینے والوں کی ان کی بھیگ لگی ہوئی ہے بہت سارے لوگ ان سے آشروعاد لیتے ہیں اور وہ کئی لاکھ روپیہ رکھ کے جاتے تھے اتنی نعمت سیونٹی ٹو فلور کا آشرم وہ بھی امریکہ میں آج کل ہم میں سے کچھ بھائی دیوانا ہے نا ویسٹرن کلچر امریکہ برطانیہ فرانچ جربانی سوامی جی نے سیونٹی ٹو فلور کا آشرم چھوڑا اور اتنی نعمتیں ملی اتنا نام سب کچھ ہوا بلاخر وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے یہ سب دنیاوی چیز ہے اصل چیز ہے وہ ہے اسلام انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اور اپنا نام سوامی آنندہ سے محب اللہ رکھ لیا اور آج وہ انڈیا کے اندر چننہی میں چھوٹے سے مکان میں قرائے کے روم پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں سیونٹی ٹو فلور کا آشرم چھوڑ دیا چھوٹے سے مکان میں ہائیں زندگی گزار رہے ہیں آج بھی وہ ہیں میں ابھی دو ہزار سترہ کی بات کر رہا ہوں سعودی عرب نے کہا آپ ہمارے ہی آ جائیے انہوں نے کہا نہیں عمرہ کا ویزہ دے دیجئے بس ختم لوگ ان کے پاس گئے سمجھانے کے لئے گئے ارے سوامی جی آپ بدل گئے کچھ لوگوں نے آنک پمارا چہرے پمارا اور موہ پر گرم پانی رکھ دیا لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا میرے بھائیو آزمائش تو ہونے والی ہے اس لئے گھورائیے نہیں ایک دو واقعہ اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا ایسے واقعہ جب ہمارا آپ سنتے ہیں تو ہمیں ذرا تسلی ملتی ہے اور اپنے اسلام کی اہمیت کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے دنیا کی سب دولت ایک طرف ہو جائے لیکن اسلام کی جو دولت ہے کوئی موازنہ نہیں انمول رتن ہے یہ کوئی موازنہ ہے ہی نہیں کوئی بدلہ ہے ہی نہیں آئیے ایک حدیث اور سنیں ذرا تسلی کے لئے ہو مسلمت حمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر 309-310 حدیث نمبر 2821 2821 صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ہم اور آپ بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کتنا صبر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو آپ کو خوشبو سونے کو ملی تو فرشتوں کے سردار جبریل آمین سے پوچھا کس کی خوشبو ہے یہ تو کہا فرعون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے غور کیجئے گا فرعون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے وہ واقعہ کیا ہے فرعون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگی کر رہی تھی دیکھیں ایمان کی دولت اسلام کی دولت کتنی بڑی ہے اور آدمی کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی آدمی کبھی گھبراتا نہیں کبھی ڈڑتا نہیں کبھی افسوس نہیں کرتا چاہے کتنا طاقتور سامنے کیوں نہ جائے وہ ہمت سے بات کرتا ہے لیکن شرط ہے کہ اسلام دل میں بساؤ تو ایک مرتبہ کیا ہوا نقرانی جو ہے فیرون کی بیٹی کو کنگی کر رہی تھی تو کنگی نیچے گر گئی تو اس نقرانی نے کہا اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے اببہ کیا بولے نہیں اللہ سے مراد جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے تو بولے میں اپنے اببہ کو بول دوں گی بولے ٹھیک ہے بول دیجئے اور اس نے بول دیا فیرون نے بلایا اور کہا نقرانی سے اس لیے ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے ایمان میں وہ پکی ہو جائیں دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اور ہلا بھی دے تو بڑا انام ہے ان کے لیے بھائیوں کے لیے بھی بڑا انام ہے تو فیرون نے بلایا اور کہا کون ہے میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا نعوذ باللہ اس نے کہا آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے اس نے کہا آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے فیرون جس سے دنیا کامپتی تھی لیکن وہ عورت نہیں کامپی وہ بھی نقرانی ہے ڈری ہی نہیں گھبرائی ہی نہیں تو کہا آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے فیرون کے سامنے یہ کہہ دیا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اللہ ہے نعوذ باللہ اس نے کیا کیا تیل گرم آیا اب غور کہ یہ تیل گرم کیا جا رہا ہے بڑی آزمائش ہے ان لوگوں کے لئے اس لئے آپ دیکھیں ہوں گے جلی جلی لاشیں ہیں کیسے سخت دل لوگ ہیں وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نہیں نکلے ہیں وہ ظالم لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں نکلے ان کے پاس بچے نہیں ہیں کتنے ظالم لوگ اور کیوں ایسا ہوتا سر آراب سر نمبر سات آیت نمبر اکسو چھبیس کہ جادوگروں نے کہا فرعون سے کہ آپ ہم سے بدلہ اس لئے لیتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور وہاں پہ جادوگر لوگ دعا کرتے اے ہمارے رب تو ہم پر سبر کو اڈھیل دے یعنی ادم صابر بنا دے اور اسلام کی حالت میں ہم کو موت دے دے تو ہمیشہ سبر کی دعا کیجئے اور اسلام کی حالت میں مرنے کی دعا کیجئے اللہ ہم سب کو صابر و شاکر بنائے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں موت دے آمین وہ واقعہ رہ گیا کہ فرعون کے سامنے جب ایسا مسئلہ ہوا اس نے نوکرانی نے کہا اللہ تو فرعون نے تیل گرمایا اور ایک ایک کر کے نوکرانی کے بچوں کو تیل میں ڈالا اب دیکھیں نوکرانی کے سامنے ان کے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے کیا حالت ہوئی ہوگی ایک آخری بچہ تھا اس کو لے کے تیل میں کودنا تو وہ عورت ذرا پیچھے ہٹی کیونکہ بچہ دودھ پی رہا تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی بچے کی وجہ سے لیکن بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا امہ اختہمی فَإِنَّ عَزَابَ الدُّنْيَا أَحْوَنُ مِنْ عَزَابِ الْآخِرَ امی جان تو تیل میں کود جا کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں حلقا ہے تو یہاں جو بھی کوئی قتل کرے جلا دے مارے عذاب بالکل حلقا ہے آخرت کا عذاب بہت سخت ہے بلاخر وہ عورت اس بچے کے ساتھ تیل میں کود گئی فَقْتَحَمَتْ اس عورت کو کتنا بڑا ہی نام ملا ہے صبر کرنے کا پھل کتنا میٹھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پڑ گئے ہیں تو خوشبو سونے کو ملیئے تو ناظرین اکرام اللہ کی مدد کب آئے گی گھورانی کی بات نہیں ہے ثابت قدم رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ